ہمارے اکابر نے مستقل عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سیکھا ہے الفاظ پڑھ لینا الفاظ سن لینا الفاظ یاد کر لینا یہ الگ عنوان ہے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ الگ عنوان ہے ہمارے اکابر نے اس پہ زندگیاں لگائیں زندگیاں کھپائیں اور اللہ اور اس کے نبی کی سچی محبت کو اہل اللہ سے سیکھا ہے اپنے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو پیدا کیا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے وہ شیخ الہند نہیں تھے وہ شیخ العالم تھے جب ان کے انتقال کا وقت آیا جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں نیم بے ہوشی کسی قیفیت تھی تو ایک مولی علیہ صاحب تھے مولانا علیہ صاحب تبلیغ والے نہیں مولی علیہ صاحب اور تھے وہ ان کے پاس کھڑے سولہ یاسین پڑھ رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت نے آنکھ کھولی اور تین دفعہ کہا اللہ 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 زور سے کہا اللہ کا نام لیا اور پھر ایک دم چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہوئے ایک دم ان کا چہرہ پریشان پریشان سا لگا تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان پریشان کیوں لگ رہے ہیں کیا آپ موت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں تو فرمانے لگے موت کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں سر کہیں پڑا ہو دھڑ کہیں پڑا ہو افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارضو ہے یہ وہ محبت تھی جو ہمارے اکابر نے اہلاللہ سے حاصل کی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قسمِ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک کے نام پہ مارا جاؤں اللہ کے نام پہ مار دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر مار دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مار دیا جاؤں یہ اللہ سے محبت ہے نا اللہ کے نبی سے محبت ہے عابلہ السلام جب کسی صحابی کو بلاتے تھے نا کسی صحابی کو بلاتے تھے تو جواب میں کیا کہنا چاہئے حاضر آرہوں جی جی آرہوں یہ جواب بنتا ہے لیکن ہر صحابی جب کبھی عابلہ السلام اسے آواز دیتے تو وہ جواب میں صرف حاضر نہیں کہتا تھا لبیک بھی کہتا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا نفدیک بے امہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ میری ماں میرا باپ سب آپ پہ قربان ہو جائیں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ سے محبت اللہ پاک کے نبی سے محبت یہ سارے دین کی روح ہے یہ گاڑی کا فیول ہے یہ پیٹرول ہے جب یہ ہوگا تو بڑے سے بڑا سفر کرنا آسان ہو جائے گا نماز پڑھنا زکاة دینا روزے رکھنا حج کرنا میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرنا تبلیغ میں پھرنا دین کے مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا ایک صحابی ہے حضرت طلح بن برا رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں آب علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے مل رہے تھے لوگ آپ سے مل رہے تھے حضرت طلح بن برا آگے بڑھے اور آپ سے بالکل چمٹ گئے اور چومنے لگ گئے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے چوم رہے ہیں چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میں اچھا اتنی محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ ماں کا بھی آتا ہے باپ کا بھی آتا ہے ایک روایت میں جاؤ اپنے باپ کا اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ تو حدیث میں آتا ہے وہ اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے مڑے نہیں اسی طرح الٹے پاؤں پیچھے کو چل پڑے کہ مڑنے میں بھی تو ٹائم لگے گا جب آقا کا حکم ہو گیا ہے تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہے جانے لگے تو آپ نے آواز دے کے بلایا اور فرمایا میں رشتے جوڑنے آیا ہوں توڑنے نہیں آیا ہوں میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا آزمارہ تھا غزوِ اہد میں آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر اڑ گئی تھی عبداللہ بن قمیہ نے جب آپ کو پتھر مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تو اس نے آواز لگائی کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے معاذ اللہ پھر بعد میں یہ خبر واضح ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام سلامت ہیں جب آپ کی واپسی ہونے لگی تو مدینے سے مرد اور عورتیں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے استقبال ان استقبال کے لئے باہر آئے تو ان استقبال میں آنے والوں میں ایک عورت تھی انساری انساری عورت تھی انسار کا قبیلے کی ایک شاہ ہے بن الدینہ اس کی وہ عورت تھی وہ آئی اور ان استقبال کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی لیکن ذرا ان سے زیادہ تیز تیز جا رہی تھی جب آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے والے صحابہ کے پہلے جتھے سے اس کی ملاقات ہوئی بی بی جی اللہ کے نبی تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ کا بیٹرا شہید ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگیں کوئی بات نہیں جانا تو سبھی کو ہے یہ کہہ کر اور آگے بڑھیں آگے گئیں تو اگلا جتھہ آ رہا تھا ان سے پوچھا حضور تو ٹھیک ہے نا کہن لگے ہاں حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا کہن لگی کوئی بات نہیں جانا تو سبھی کو ہے جب تیسرے جتھے سے ملی ان سے پوچھا حضور ٹھیک ہے کہنے لگے ہاں حضور تو سلامت ہے لیکن آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا کہنے لگے کوئی بات نہیں جانا تو سبی کو ہے یہ کہہ کر جو آگے بڑھیں تو سامنے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے تھے جو ہی آپ کو آتا دیکھا تو زمین پہ گر پڑیں گھٹنوں کے بل اور آپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں کل مسیبتن بعدک جللو یا رسول اللہ اگر آپ حیات ہیں تو ہر مسیبت میرے لئے سہل اور آسان ہے آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ اور اس کے نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے تھرمومیٹر لگا کے دیکھیں کتنی محبت ہے اتنی محبت حاصل کرنا کہ ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے یہ فرضِ این ہے